بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں دو خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ہائی کورٹ اب ایک نئے کھیل میں ہے یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے کھلاڑی کون کون ہے امپائر کس قسم کے فیصلے کر رہا ہے اور رول آف دا گیمز کیوں چینج کر دیے گئے اور نتیجہ کیا نکلے گا اس کھیل کا جیت کس کی ہوگی اس کی مکمل کہانی آج کس نشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں جب سے وہ جیل سے باہر آئے نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی نہ کوئی ریلی نکالی گئی نہ ہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی قسم کے حکمت عملی نظر آ رہی ہے شاہ محمود قریشی کون سا کھیل کھیل رہے ہیں کچھ پردہ اٹھایا ہے راجہ ریاض نے ان کی باتیں کتنی سچی ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کمرہ عدالت ہائی کورٹ کے اندر اور کھیلنے والا جو ریفری ہے جو جج ہے اس کا نام ہے آمیر فاروق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ویورز آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ ٹرائل اپنی تمام قانونی خرابیوں پیچیدگیوں کمزوریوں کے باعث مکمل ہو گیا عمران خان کو جیل گئے ایک ہفتہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت گزر چکا سزا کے خلاف اپیلیں لگ گئی مگر اسلامباد ہائی کورٹ کا نہ رویہ بدلا اور پورے اپیسوڈ میں نہ ہی رویش بدلی تاریخ پر تاریخ زور و شور سے جاری ہے اور لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو جیل بھیجوانے کے لیے فلم میں بہترین کردار کا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے جج ہمایوں دلاور کا چیف جسٹس آمیر فاروق کے ساتھ ایک انتہائی کڑا مقابلہ جو ہے نہ وہ چل رہا ہے چیف جسٹس صاحب نے جس کمال کے ساتھ دعا نے ٹرائل اپیلوں پر فیصلہ کرنے سے گریس کیا اور بار بار اپیل ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر کے جج دلاور کو وہ فیصلہ کرانے کا موقع دیا جو پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہر شخص کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے پاکستان میں چھابڑی والا بھی کلفی والا بھی پاپڑ والا بھی یہ جانتا تھا کہ اس عدالت سے کس قسم کا فیصلہ آئے گا اور بار بار کیوں اسی جج کو ریمانڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے ہی فیصلہ کرنا ہے جو وعدہ کرو پورا کرو اور جس سے وعدہ کیا ہے تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا اور جج ہمائی دلاور نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا نہ ثبوت پیش ہوئے نہ گواہ آئے لیکن فیصلہ اس عدالت سے ضرور آ گیا اب حالت یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور عمران خان کو جیل میں بہتر کلاس دینے اور گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت دینے سمیت مختلف اپیلیں اور درخواستیں زیر سماتیں مگر جسٹس فاروق صاحب جو ہیں وہ ہر درخواست پر حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ دسو کرنا کیے یعنی پہلے کیس سننے کے دائرہ اختیار سے متعلق درخواستیں ٹرائل کورٹ کے متھے مار کر نام اور ٹائم اور ہر چیز جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں اب حکومت سے بار بار جواب طلب کر کے اس عمل میں جو ہے وہ رکافٹیں ڈال رہے ہیں اور اسے لٹکا رہے ہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ ہائی کورٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک فیصلہ ٹرائل کورٹ کا آیا بھائی اس پر عمل کرو کہا گیا تھا کہ تم نے اسے اڈیالا جیل ایک مجرم کو رکھنا ہے تم نے اٹھا کر ان کو پہنچا دی اٹک جیل کس کے کہنے پر لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اڈیالا جیل نہ بھیجنے میں اور اٹک جیل رکھنے میں کیا شس کے اندر اور اس کھیل کے حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں اور ان سوالات کی روشنی میں آپ کو یہ پورا کھیل جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اور کس کے کہنے پر کھیل رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فاروق کا اپنی روایت برکا رکھتے ہوئے جیل میں قید عمران خان کو فوری ریلیف دینے میں اس وقت ہچ چاہٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے عدالت نے عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل تک منتقلی پر کوئی آرڈر نہیں دیا یاد رکھئے گا بلکہ الٹا یہ تحریری جواب طلب کر لیا کہ بتایا جائے کہ ایسا کیوں ہوا کہہ سکتے تھے نا کہ جناب آپ کیوں الٹا جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کیوں ہوا یہ سوال انہیں کر دیا ہے پنجاب حکومت پہلے ہی عدالت کو بتا چکی ہے کہ ایسا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا مگر جت صاحب بظاہر کسی اور موڈ میں ہی نظر لگ رہے ہیں یعنی ان کا موڈ جو ہے نا وہ بدلہ بدلہ سا ہے اسی طرح عدالت نے عمران خان کو بہتر جیل کی جو کلاس ہے اس پر بھی کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا عمران خان کو گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت دینے پر بھی کوئی فیصلہ کرنے یا احکامات جاری کرنے کی بجائے الٹا یہ پوچھا کہ کیا ایسا کرنا ممکن ہے کیا جج صاحب کو نہیں پتھا کہ ماضی میں نواز شریف کو یہ سہولت حاصل رہی فیصلہ کرنے میں کیا دشواری ہے یعنی آپ عدالت ہیں میں نے آپ سے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی عدالتیں جب انہوں نے کوئی کام روکنا ہوتا ہے نا یہ بہت سارے معونین کٹھے کر لیتے ہیں کہ آپ بھی عدالت کی معونت کریں آپ بھی آ جائیں اور وہ تمام جو بیڑ با لینا وہ عدالت کے لیف رائٹ کھڑے ہو کرنا معونت شروع کر دیتے ہیں یہ مریم نواز کے کیس میں بھی اسی طرح ہوا تھا اور پھر اب اس کے اندر بھی جب آپ نے فیصلہ نہ دینا ہونا اور کہا ہی جاتا ہے ان معونین سے کہ عدالت کی رہنمائی یہ کریں کہ کیا کوئی قانون ایسا موجود ہے جس پر چل کر ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں اور وہ پھر موٹی موٹی کتابیں نکال کر وہی باتیں بتائیں گے یا تمہیں پھر جج کس نے بنایا اگر یہ فیصلہ قانون جو اپنا مقدمہ لے کر آیا اس نے بتانا ہے گو کہ آپ کو اپنے آرگومنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو آپ دلیل دے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے سامنے جو قانون ہے وہ موجود ہونا چاہیے اس کا حوالہ آپ نے دینا لازمی ہے لیکن عدالت کے سامنے جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا یعنی جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے حکم مدولی کی یہ کتابیں کھلوا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوئے یہ جانبوچھ کے کتابیں کھلوا رہے ہیں یعنی اے بی سی کہتے ہیں کہ جاؤ جتنی کتاب ہے یہ نہیں بلکہ اے بی سی سے سٹارٹ کرو اور اے بی سی سے ساری جو ہے وہ قانون کی کتابیں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں امنان خان کی طرف سے ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ موتل کرنے کی بجائے عدالت سے توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ منگوا لیا گیا یہ بھی آپ کو یاد دکھنا چاہیے یعنی ادھر بھی عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر رہی اور بس ٹائم تاریخ پر تاریخ والی گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے تو یہ ہے وہ کھیل جو جسٹس صاحب کھیل رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گھنونی سازش ہے وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سازش اور پلاننگ کیا کی گئی ہے اپنے تحریر حکم نامے میں اگلی سماعت کی کوئی تاریخ بھی نہیں دی جا رہی یعنی یہ معاملہ اب اوپن ہو چکا ہے اور عدالت اپنی مرضی اور سہولت سے اگلی سماعت مقرر کرے گی اور تب تک عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا یعنی تاریخ دی گئی لیکن یہ نہیں لکھا گیا کہ کونسی تاریخ ہے کہہ دیا گیا کہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب اگلی تاریخ جب بھی ہوگی تب بات کریں گے کیا عدالت عمران خان کی اپیل کو یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور آپ کو سمجھنا ہوگا اس پوری کھیل کو اس سازش کو اس واردات کو جو پاکستان میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس ڈال رہا ہے اور یہ واردات دن دھیارے اور جو میں نے آپ کو ذن کہا تھا نا کالا جادو اور چلے جو ہیں کاٹے جا رہے ہیں اور چلہ کب پورا ہوگا جب پنہ سبتمبر آئے گی اور پنہ سبتمبر تک کسی طرح اس چلے کو کاٹنا ہے لٹکانا ہے تاکہ جو جسٹس عمر اطا بندیال کی عدالت سے اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو وہ ریلیف بند ہو جائے اگر اسلامباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دے عمران خان کے خلاف سبریم کورٹ پاکستان جانے کا راستہ ان کے پاس کھلا ہوگا وہاں سے این ممکن ہے کہ ایک فیصلہ آجائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل کو جو فیصلہ آیا وہ یقینا فیصلہ جو تھا وہ عمران خان کے حق میں تھا نواز شریف کے راستے میں ایک راستے کو روکا گیا حالانکہ میری اس پر ٹیک بلکل مختلف ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے اندر نگران وزرعظم جو ہے اسے نامزد کروایا اسے لگوایا اور یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملکی سیاست کے اندر عمران خان واپس آئے جو نہیں چاہتے کہ ملکی سیاست کے اندر اسٹیبشمنٹ کو ٹکر دینے کے لیے نواز شریف واپس آئے چونکہ ان کے ناموں پر کٹا لگ گیا جو بھائی مان لے آپ اس کے ساتھ چلنا چاہیں گے یا جو بھائی بار بار آپ کو گالیاں دیتا ہو برا بھلا کہتا ہو اور کیا پاکستان کی اسٹیبشمنٹ ایک بل سے ڈسوانے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ تیار ہوگی آرمی چیف کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا تیار ہے کہ وہی سلوک جو ہے کسی اور کے ساتھ کیا جائے بلکل بھی رہی اسی لیے جو دوسری جو سوچ ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں نہیں بلکہ کہیں اور سے کروایا گیا راستے کو روکا جائے نواز شریف سیاست میں آگئے تو شاید انہیں ان کا حصہ دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا شہباز شریف صاحب میں تو کیا بھی دیا ہے نا جی کہ میں پشلے تیس سال سے اگر پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کا فیورٹ ہوں تو اس میں کون سا کوئی حرج ہے جناب کوئی حرج نہیں ہے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا کریں ایسے سیلیکٹڈ ایسے شہباز اور ایسے شریف یعنی ٹرپل ایس صاحب ہو گئے سیلیکٹڈ شہباز شریف اس میں کوئی حرج نہیں ہے قوم آپ کو وہ سیلیکٹڈ نہیں تھا جس کو عوام کی طاقت جو آپ کی بھتیجی نے بھی کہا نا کہ جب آپ کو عوام کی طاقت کا بھروسہ نہیں رہتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ہم سہاروں کی تلاش پر نکل پڑتے ہیں تو جب سہارے آپ کو مل جائیں اور آپ کسی کے لار لیں اوٹیس برسوں سے تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر آپ اگلی بار کی وزیراعظم بھی ہوں گے اور آپ مہنگی مہنگی جو 488 days of public service بلکہ میں تو ہی کہوں گا 488 days of public shame یہ جو آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ کے مقدر میں لکھی گئے یہ ڈیٹس برس جو ہے آپ کو ہانٹ بھی کرے گا اور آپ اگر وزیراعظم بن گئے تو آپ کو پھر جواب بھی دینا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے حالات آپ سے نہیں ٹھیک ہوں گے یہ آپ سے نہیں ہوگا شباز شریف صاحب نہ ہی آپ کی ٹیم سے ہوگا کیونکہ پاکستان کو اس وقت پاپولر حکومت کی ضرورت ہے پاپولر لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو مشکل اور سخت فیصلے کر سکے آپ نے دیکھ لیا نا تیل منگوایا تھا آپ نے یعنی آپ کے کوئی ایس او پیز نہیں ہیں جو آپ نے روس سے تیل منگوایا کسی کے اندرے اتنی common sense نہیں تھی کہ ہم نے کس طرح تیل منگوانا ہے اور quality اس کی کیا ہے check and balance کیا ہوگا refineries ہمارے پاس موجود ہیں ایسی جو اس کو تیل کو صاف کر سکیں اور کیا جو تیل وہاں سے آ رہا ہے اس کی quality کیا ہے یعنی کسی کو پتہ نہیں تھا ایک آپ نے وہ ڈاکٹر مصدق ملک رکھ لیا کہ جناب آ رہا ہے جا رہا ہے جو آپ نے صرف اور صرف عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے بھرتی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے اب آپ اسے پوچھیں کہ جو نقصان ہوا وہ پاکستان کی قوم کا ہوا کہ نگران حکومت آ کر اس کا جواب دے گی کون جواب دے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب منڈیٹ ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا تو پھر گریبان پکڑتی ہے سیاستدان کا جب منڈیٹ نہیں ہوگا نگران حکومتیں آٹھ سال آکے بیٹھ جاتی ہے تو ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا کس کا گریبان ہاں پکڑیں گے یہ لوگ آئیں گے جائیں گے چلے جائیں گے اپنا کام دکھا جائیں گے اور ہم پھر دیکھیں گے جمہوریت کی طرف کہ بھائی غلطی ہوگئی جمہوریت ہی جو ہے وہ اس ملک کو بجا سکتی ہے اس لیے پاکستان کو آج جتنی پاپولر لیڈرشپ کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی ضرورت نہیں تھی اتنی تفریق اتنی تقسیم اتنے خیالات کو آپ نے لوگوں کی ڈیوائیڈ کر دیا عوام کو ڈیوائیڈ کر دیا نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر اور یہاں تک کہ مذہب کی بنیاد پر بھی اور سیاست کی بنیاد پر اتنا تقسیم کر دیا کہ اب ہمیں ایک لیڈرشپ کی ایسی ضرورت ہے جو تمام جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں انہیں اکٹھا کر سکے اور یہ جو چودہ انگست کا یہ پیغام بھی آپ اسے سمجھے آج سے پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت نہیں تھی چودہ انگست آتی ہیں تو خوشی ہوتی تھی کہ ہم ازاد ہوئے قربانی ہم نے حاصل کی اس لیے نہیں کی تھی کہ ملک جو ہے وڈیروں لوٹیروں اور ہاؤس آف شریف یا زرداریوں کے حوالے کر دیا جائے اور جو مرضی اس کے ساتھ کریں یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا ہر ہر ادارے کی ایک اپنی شکارگاہ ہے عدالتوں کی اپنی شکارگاہ ہے جہاں پر انصاف کا سریام جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے ام آدمی کو اور انصاف کا شکار ہوتا ہے انسانوں کا شکار ہوتا ہے پاکستان کو انہوں نے اپنی قتلگاہ میں شکارگاہ میں کنورٹ کر دیا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جو قائد کا پاکستان تھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد عاظم نے اس لیے بنایا کہ یہاں پر مسلمان اپنی زندگیوں کو اسلام کی اصولوں کے مطابق گزار سکیں یا رہے ہم تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں گزار سکتے اسلام کے اصولوں کے مطابق تو بہت دور کی بات ہے چونکہ یہ سال میں آپ کو اور دوں گا اور آگے بڑھوں گا تمام مراحل ہمیں آج مکمل کرنے ہیں اپنی اس نشست کے سب سے زیادہ جو پاکستان چھوڑنے والے لوگ ہیں جی پاسپورٹ آفیس کے جو عداد و شمار سامنے آئے پہلے ہوتے تھے پچیس ہزار چھبیس ہزار اب جو پاسپورٹ کے لیے درخواستیں دی جاری ہیں آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ جو روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کی جو تعداد ہے وہ چوبیس سے چھبیس ہزار کی بجائے چالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اب اندازہ کریں کہ کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں لوگ کوشش تو کرتے ہیں نا کہ پاسپورٹ انہیں ملیں اب آگے ویزا نہ لگنا لیدہ بات ہے لیکن پاسپورٹ بنانے والے کتنے ہیں یعنی پاکستان میں کوئی رہنا نہیں چاہتا میرے یہ ایک سرجری ہوئی جی اور بے ابھی بھی ریکاور کر رہا ہوں زخم اوپن ہے اور اسے انہوں نے سٹیچ نہیں کیا اس زخم کی بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہے جو مجھے میرے ڈاکٹرز نے بتایا اور میرے لیے روزانہ کی بنیاد پر یہ میں آپ کو اس ملک کے نظام کی بات بتا رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے میل یا فیمل نرس اس نے آنا ہے ڈریسنگ کرنی اور جانا ہے ٹھیک ہے یہ کیا سہولتیں آپ کو پاکستان میں مل سکتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو بالکل ہی مل سکتی اگر کوئی سمجھتا لیڈر آ جائے پاپولر لیڈرشپ آ جائے تو ضرور ملے گی جس کے پیچھے عوام کی ووٹ کی طاقت ہو اور وہ بڑے فیصلے کرے ضرور ملے گی لیکن ان کے ہوتے ہوئے نہیں ملے گی یعنی یہ نظام انسانوں کا بنایا ہوئے جہاں پہ انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا تو مجھے کیا اس طرح کا فری علاج اور میری اس طرح کی آؤل بھاکت ہونی تھی کبھی نہیں ہونی تھی میں اپنا صرف چیک اپ کروانے گیا تھا جب انہوں نے میرے حالات دیکھ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گھر نہیں جائیں گے آپ کا آپریشن ہونے اور انہوں نے بقاعدہ مجھے ایک میرا سکیجل بنا کر دیا اور پھر مجھے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں چھوٹی لینے پڑے گی انہوں نے ایک لیٹر لکھ کر دے دیا یہ تمام چیزیں وہ کام جو ہمارے اپنے مسلم اور ہم دعویٰ جو کرتے ہیں اسلامی ملک ہونے کا ہونے چاہیئے تھے وہ یہاں پر ہو گئے ہم پیچھے رہ گئے اور یہ انسان انسانوں کی بستی کیسی ہوتی ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کیسی ہوتی ہے تو ویورز پاکستان چھوڑ کر لوگ جو جا رہے ہیں وہ ان جیسوں کی بہت سے جا رہے ہیں اور اداد و شمار پاسپورٹ کے بھی یہ بتا رہے ہیں اور جو ویزا جو برین ڈرین ہوا ہے پچھلے ڈیڑھ برسوں میں پندرہ لاکھ کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ڈاکٹرز انجینئرز اور ٹیکنیشنز اور اس کے علاوہ ہسپٹیلٹی انڈسٹری کے ایک جو اس ملک کو چھوڑ کر گئے ویورز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان حالات میں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ کی قانونی روش کے خلاف بھی جلد ہی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑ جائے گا اگر آپ نے کیا تو شاید روک دیا جائے آپ کو اور ان کی کوشش یہ بھرپور ہوگی کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف گھیرا نہ صرف تنگ کیا جائے بلکہ ان کو جو اگلے صحابہ آ رہے ہیں ان تک انہیں روکا جائے اور ان کی عرضی جو ہے وہ اگلے صاحب تک پہنچے ان تک نہ پہنچے لیکن یہ بھی میں آپ کے بابت آ دوں میری آج کسی سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی اور ان کا تعلق پاکستان مسئلک نون سے تھا اور انہیں مجھے حرانگی بھی ہوئی کہ اگر نون لکھ کے حلقوں میں یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی تو کھچڑی پاک رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی خوشیں انہیں لگی ہوئی ہیں نا آجمی صاحب میں کہا جی کیا خوشیاں لگی ہوئی ہیں انہیں کہا جی خوشیاں یہ لگی ہوئی ہیں کہ جی ساڑا قاضی آ رہے ہیں تو میں کہا جی بلکل آپ کا قاضی آ رہا ہے انہیں کہا نہیں قاضی ہمارا نہیں ہے قاضی جو ہے جب کسی بات پر آڑ جاتا ہے تو وہ پھر سنتا نہیں کسی کی تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پر کہ کیا یہ واقعی بات ٹھیک ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خوشی منانے کی بجائے سوچ بچار کرنی چاہیے کہ قاضی صاحب آ گئے تو انہوں نے جب ہماری بات نہ سنی تو ہم کس طرف دیکھیں گے کیونکہ اگلا نمبر جو ہے وہ جسٹس اجاز الہسن کا ہے تو پھر معاملات جو ہیں بہت کھٹائی میں پڑ جائیں گے اور جسٹس قاضی فائد جیسا اگر اڑ گئے تو بھائی پھر وہ کسی کی نہیں سنتے تو یہ نون لکے ایک دوست کا یہ کہنا تھا برزین حالات میں کچھ سوالات ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی اور اب شاہ محمود قریشی صاحب کا جو پول کھولا ہے یہ کہوں یا یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس انڈیسٹیننگ کے تحت جیل سے باہر آئے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کریں گے راجہ ریاض کا یہ دعویٰ ہے تو پھر کیا شاہ محمود کسی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باہر آئے تھے نا تو ان کی گرفتار ہی نہیں ہوتی پریس کانفرنس انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا خبر ہی اندر یہ آئی کہ جیل میں وہ اس لیے رکے ہوئے تھے کہ جناب میں باہر جا کر اگر پاکستان طریقہ انصاف سے اپنے آپ کو الگ کر دوں گا تو پھر تو جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا تو لہٰذا میری خبر کے مطابق یہ کسی کے کہنے پر پاکستان طریقہ انصاف میں رہے اور اس لیے رہے کہ پی ٹی آئی کی جو باقیات ہیں یعنی جن لوگوں کو نکال دیا جائے گا پھر پی ٹی آئی کو کسی نے ٹیک آور کرنا ہے یہ سنبھالیں گے اس لیے اس امید پر انہیں رکھا گیا اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو دعویٰ ہے اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کسی انتظار میں تھے تو اس کا بھانڈانہ اندر سے ہی پھوڑ دیا ہے اور جو ایک صاحب مل کر آئے عمران خان نے وہ کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد نہ تو شاہ محمود نے کوئی باقاعدہ پر امن احتجاج اورگنائز کروایا اور نہ خود اس میں شرکت کی کچھ بھی نہیں ہوا چاہتے نہ ہو سکتا تھا لیکن انہیں نہیں کیا پھر کیا عمران خان کو بھی شاہ محمود پر شک ہے اور شاہ زیب خان زیادہ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ نائم پنجوتہ صاحب نے یہ اکشاف کیا تھا جس کا حوالہ میں نے آپ کو پہلے دیا کہ باہر آ کر کیا کہا نائم پنجوتہ صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ کور کمیٹی تمام فیصلے کرے گی حتمی منظوری لینے کے لیے جیل میں ان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یعنی کور کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے بعد اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ عمران خان صاحب دیکھیں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا پھر شاہ محمود قریشی کے بارے میں راجہ ریاض کے انکشافات کا پی ٹی آئی کی ورکنگ پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا جی انہوں نے کیا فرق پڑنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا اور جس قسم کی پلاننگ ان کی طرف سے آنی تھی وہ بھی آ چکی ہے اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک اپنی لائن ہے جس کے اوپر وہ چلتے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں اور پاکستان دریقے انصاف وہ چھوڑ کر رکھا جائیں گے اور اگر جانا پڑ گیا تو کوئی بھی انہیں پناہ جو ہے وہ نہیں دے گا ویورز یہ آج کی ہماری نشیس تھی اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجے گا اور میں آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کے مجھے ہزاروں کی تعداد میں پیغامات ملتے ہیں آپ کا پیار ملتا ہے آپ جتنا ہماری جو کمیونٹی بن چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو پیغامات اور جو محبت آپ کی ملتی ہے ویوز کی شکل میں ریوز کی شکل میں کمنٹس کی شکل میں میں ایک ارزہ آپ کا کبھی بھی نہیں اتار سکوں گا اور اس تکلیف کے اس موقع پر آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں میرے لئے اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ عزاز کی بات نہیں ہو سکتی میرے دکھ کو آپ نے اپنا دکھ سمجھا میری تکلیف کو آپ نے بھی تکلیف سمجھا میں آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ شکل گزار رہا ہوں گا اور یہی وہ جذبہ ہے یہی وہ محبت ہے جو مجھے بعض دفعہ نا جس تکلیف سے میں گزار رہا ہوں یا ایموشنلی جس مقام پر اس وقت میں کھڑا ہوں اپنے بھائی کو کھونے کے بعد اب یقین کریں یہی جو ہے نا زندگی کا پہیاں چلا رہی ہے ادروائز لائف جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کے پیارے آپ سے بہت دور چلے جاتے ہیں جو چھوٹی سی تکلیف بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی لگتی ہے لیکن آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو آپ نچھاور کرتے ہیں اپنے کمنٹس کی شکل میں اپنے لائکس کی شکل میں اپنے ویوز کی شکل میں آپ کا بہت مشکور رویورز اپنے خیالات اور اپنے کمنٹس اسی طرح بھیجتے رہیے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد